بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جنیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دوستو بھردو بھینو بھائیو آپ کو خالد نحمود کا سلام دوستو آج جو میں آپ کے لئے کھانا بنانے جا رہا ہوں بہتی سے بردست ہے چاول بناؤں گا لیکن یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں چنہ چاول آج میں چنہ چاول آپ کو بنا کے دکھاؤں گا یہ عام چاولوں سے بریانی وغیرہ سے طرح سا سان ہے تو دیکھتے ہیں کہ چنہ چاول بنانے میں کیا چیزیں استعمال ہوتی ہوں گے کیسے بنایا جاتے ہیں سب سے پہلے یہ تین پیاز میں نے لے دی بری کارلی یہ تین ٹماتر ہیں یہ دو میں نے ہری مچے لے یہ ادرک لیسن کا پیسٹ اس میں یہ جوڑا مرچ اس کو بولتے ہیں یہ زیرہ یہ تیز پات یہ بادریانی خطان یہ گرم مسالے کا سامان ہے اور یہ ہلتی سب سے پہلے ہم پھوکنگ آئل لیں گے اس کو گرم کریں گے سب سے پہلے پھوکنگ آئل لیں گے اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس میں پیاز شامل کریں گے جب گرم ہو جائے تو تب پیاز شامل کرنا چاہیے کیونکہ جب تھنڈے پیاز شامل کریں گے تو وہ جلدی پرانے نہیں آگے تو اس لئے پیاز شامل کریں گے اس لئے پیاز شامل کریں گے پیاز شامل کریں گے کیاس captain جانم کو شامل کریں گے پیاز شامل کریں گے پیاز رکھ ج overcoming پیاز شامل کریں گے نہ کریں گے ملتنی تک کماتر سمجھے شیخ ملتنی 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 شیخ 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 ساتھ ایسی ہے یہ مسالے جو میں نے آپ کو بتایا تھے یہ شامل کریں گے یہ سارے مسالے جو ہیں یہ چاول بنانے کے لیے یا بریانی بنانے کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں بریانی بنانے سے کٹیش پڑا سا اچھا ہو جاتا ہے اجھے زائقہ یہ نمک شامل کریں گے چنے میں نے چنے جو ہے یہ میں نے جو ہے وہ بالنے کے لیے رکھ دیئے تھے چنے بلکل ابوکل بھی ہیں ان کو جو ہے وہ مسالے میں شامل کریں گے مسالہ اچھی طرح بھنجے اب اس میں اتنا پانی شامل کریں گے جتنے میں پانی میں چاول جائیں اب اس میں تین گلاس پانی شامل کریں گے اس میں پانی شامل کریں گے جس میں چاول گلجیں جب تک یہ پانی اُبلتا نہیں ہے اس وقت تک چاول نہیں ڈالیں گے اس میں جیسے ہی اُبلنا شروع کر دیں گے اس میں چاول ڈال دیں گے دوستو پانی بلکل اب اُبل گیا ہے اب اس سٹیج پہ ہم اس میں چاول شامل کریں گے یہ ہم نے ایک کلو چاول لیے ایک کلو پانی شامل کریں گے اب اس وقت تک پکیں گے جب اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا جیسے ہی پانی خوشک ہو جائے تقریباً تو اس کو ہم دس سے پندرہ ملٹ کے لیے دھم پے لگا دیں گے پانی میں چاوڑ ڈالنے کے بعد دیکھتے ہیں کیا سرور آل ہوتی ہے یہ پانی تقریباً خوشک ہو گیا ہے اب اس کو پندرہ منٹ یا دس سے پندرہ منٹ کے درمیان دم پہ ڈال رکھ لیں گے اب اس کو دم پہ ڈال رکھ لیں گے پندرہ منٹ کے لیے آنچ کو بلکل ہلکا کر دیں گے پندرہ منٹ تک میں نے چنہ پلاو کو دم پہ رکھا ہے پندرہ منٹ کے بعد ابھی دیکھتے ہیں آگ بجا دیتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے چنہ پلاو کی کیا سرو دیار ہے احسنا اس کے بعد جانچ میں رکھتے ہیں نگیں رکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں خوشبو آ رہی ہے مجھے کی نبین بہت ہی ہے دوستو یہ بہت دست چند پلاو تیار ہوئے اور یہ ریسیپی بھی بہت آسان ہے بہت آسان ریسیپی ہے آپ اس کو گھر میں ٹرائی کریں آپ کو اچھا لگے گا تو میری ویڈیو کو جوہل لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے گا اور اس کے ساتھ میرا چینل لائف اینڈ فوڈ کو سبسکرائب ضرور کریں گھنٹی کو بٹن ضرور ڈبائیں جو آنے والے نئی ویڈیوز ہیں اس سے مطلب آپ کو پتہ چل سکیں بروقت پیس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ